اسلام علیکم آپ سب کا کیا حال ہے آپ سب ٹھیک ہیں اللہ تعالی ہم سب کو خوش اور عباد رکھے اور ہم سب کے رزق میں برکت دے آج میں نا آپ کو آلوہ والے چاول بلکل سادہ طریقے سے بنانا بتاؤں گی اس سے آپ یہ بنائیں بچے بہت ہی خوش ہوں گے یہ رائز کھا کے آپ اس طرح سے رائز بنائیں گے نا تو بچے بہت پسند کرتے ہیں چلے آئیں میں آپ کو یہ آلوہ والے چاول جو ہے یہ بنانا بتاتی ہوں یہ پٹاٹو رائز چلے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں 4 سے 5 ٹیبل سپون یہ گھی ڈالنے لگی ہوں آپ اس میں آئل بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہ جیسی گھی ڈال ہے اب میں اس میں ایک عدد چھوٹا پیاس یہ دیکھے میں ڈالنے لگی یہ میں نے کٹ کے تو یہ عدد چھوٹا پیاس چھوٹا پیاس ایک چمچ میں پسی ہوئے اس میں ادرک کا ڈالوں گی اور ایک چمچ میں لکھن کا ڈالوں گی ایک چمچ میں اس میں لکھن کا ڈالوں گی اور ایک چیبر سپون میں اس میں خریمیس کا ڈالوں گی ہوتی چپ سپنی سکون کا ڈالوں گی اور ایک چپس کا ڈالوں گی اور ایک چپس کھن کا ڈالوں گی کیا میں یہ آلو کرتے ہیں یہ ایک پاؤ آلو ہے یہ میں نے چپس کی طرح کاٹ لیا ہے یہ میں نے ڈال دیا اس میں کیونکہ بچے اس طرح سے کٹے ہوئے آلو جو بہت پسند کرتے ہیں اس لئے میں یہ رائز میں اس طرح سے لمبے آلو ہیں یہ کاٹ کر ڈال دیا یہ میں نے اس میں ایک لیٹر جو ہے یہ پانی ڈالنے لگیے ایک لیٹر میں نے اس میں پانی ڈال دیا اس میں میں نے یہ چاول ڈالنے لگیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں پانی جو ہے یہ مجھے نا تین پا چاول ہے اور ون لیٹر جو ہے یہ پانی ہے ہم نے ڈال دیا اور پانی اتنا ہونا چاہیے کہ یہ چاول جو ہے اس کی یہ دو فنگر کی یہ ٹپس تک نہ ڈوبے ہوئے ہونے چاہیے یہاں پہ آپ نے چاول کا جو نمک ہے وہ چیک کر لیں ابھی میں نے یہ چاول کو اُبال آنے کا ویٹ کروں گی جیسے اس کو اُبال آئے گا اس کا پانی تھوڑا سا کم ہوگا پھر میں اس کو دم لگاؤں چاول کو پانی جو ہے نا یہ اتنا رہ گیا ہے اب ہم نے اس کو دم لگانے لگیں چاول کو یہ چاول جو ہے یہ ہمارے ہو گئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کتنے اچھے ہیں یہ دیکھیں میں نے آلو کے رائز بنائے ہیں کتنے اچھے بنائے ہیں آپ اس طرح سے اس کو بنائیں اور یہ بہت ہی اچھے بنائیں گے بچے بھی کوش ہو جائیں گے اس طرح سے آپ دعاوں میں یاد رکھیں مجھے میرے چینل کوکوید می کو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں ٹک ٹاک پہ انسٹاگرام پہ اس کو فالو کریں اگر کوئی ریسپی آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بنا کے بتاؤں آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں میں آپ کو ضرور بنا کے بتاؤں گی اور اگر آپ کوئی اور بھی ریسپی آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اپنے طریقے سے بنا کے بتاؤں تو میں آپ کو وہ بھی شیئر کروں گی ضرور اور جنہوں نے مجھے سبکرائب کیا ان سب کا بہت بہت شکریہ اور جنہوں نے ابھی سبکرائب نہیں کیا وہ سبکرائب کریں مجھے السلام علیکم